ویلکم ٹو مائی چینل اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھا رہی ہوں کیسے ہم کنورٹ کریں گے میٹرز کو کلومیٹرز میں پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ آپ نے کلومیٹرز کو کیسے میٹرز میں کنورٹ کرنا ہے تو اس ویڈیو میں ہم کریں گے میٹر سے کلومیٹر میں ٹھیک ہے ون کلومیٹر میں تھاؤزنڈ میٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ون کلومیٹر میں تھاؤزنڈ میٹر ہوتے ہیں اور جب ہم لوگوں نے کلومیٹر کو میٹر میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم تھاؤزنڈ سے ملٹیپلائے کرواتے ہیں دیکھیں ون کلومیٹر میں تھاؤزنڈ میٹر ہوتے ہیں تو فائف کلومیٹر میں کتنے میٹر ہوں گے افکورس فائف تھاؤزنڈ میٹر تو ہم کیا کرتے ہیں جب کلومیٹر سے میٹر میں کنورٹ کرنا ہوتا ہم تھاؤزنڈ سے ملٹیپلائے کرواتے ہیں اور جب ہم نے میٹر سے کلومیٹر میں کنورٹ کرنا ہوتا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں thousand سے ڈیوائٹ کرواتے ہیں ہم یہاں پہ کیا لکھ لیں گے 6418 اس کو کنورٹ کرنا ہے ہم نے میٹر کو کلومیٹر میں 6418 میٹر کو کلومیٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے thousand سے ڈیوائٹ کروا دیں گے thousand سے ڈیوائٹ کریں گے three zero ہیں تو ہم نے آنسر کو کیا بنانا ہے three decimal places بنانا ہے three zero نیچے ہیں نا آپ ڈیریکٹ ڈیوائٹ کرنا ہو تو وہ میں بتا رہی ہوں برنا میں کر کے بھی دکھا دوں گے کہ ڈیوائٹ کر کے ہمارے پاس کیسے آنسر آئے گا three zero نیچے ہیں ہمارے پاس denominator میں تو ہمیں آنسر کو کیا بنانا ہے three decimal places مطلب one two three یہ three digits چھوڑ کے یہاں پہ point لگا لیں گے ہم یہ ڈیریکٹ ڈیوائٹ کرتے ہیں six point four one eight اور یہ میٹر سے ہم نے کلومیٹر میں کنورٹ کرنا تھا تو سات کیم آ گیا اور اگر آپ کو اس طرح نہیں آتا نہیں اس طرح اچھا لگتا کرنا یا نہیں پسند ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں six four one eight کو اندر رکھیں اور thousand سے ڈیوائٹ کر دیں thousand ہمارے پاس اگر ہم six zero لیتے ہیں تو six thousand آجے گا دونے ترانسر تو سیم یعنی ہے یعنی ہے اس طرح آپ ڈیریکٹ کر لیں یا ڈیوائٹ کر کے کر لیں ٹھیک ہے تو میں نے تو ڈیریکٹ بھی کر دیا تھا تو یہ میں ڈیوائٹ کر کے بتا رہی ہوں جن کو ڈیریکٹ نہیں سہی لگتا ٹھیک ہے thousand six six thousand آگیا ایٹ میں سے zero eight آگیا ون میں سے zero one آگیا four میں سے zero four آگیا اب ہم thousand one zero بھی لیں تو اس کے نیچے نہیں لگا سکتے کیونکہ four one eight چھوٹا ہے thousand بڑا ہے کیا کریں گے ایک zero لے لیں گے یہاں پہ جیسی zero یہاں پہ لیں گے یہاں پہ ایک zero آجے گا یہاں پہ نیچے اتر کے یہاں پہ point آجے گا thousand کو ہم کس سے multiply کریں کہ ہمارے پاس four thousand one hundred eighty سے چھوٹا آجے تو four زاری کریں گے تو four thousand آجے گا بننا تو اس سے بڑا آجے گا مائنس کریں گے تو کیا آجے گا one eighty ایک اور zero یہاں پہ لیا وہی نیچے zero تارہ اب thousand one zero کیا آجے گا thousand آجے گا پھر مائنس کریں گے تو eight hundred آگیا اور پھر ایک zero یہاں پہ لیا اور وہ نیچے آگیا تو thousand کے ٹیبل میں eight thousand آتا ہے ایٹ زار ٹھیک ہے یہاں پہ آجے گا اور یہاں پہ یہ solve ہو گیا اور آنسر کیا ہے six point four one eight ڈائریکٹ کریں تو بھی یہی آ رہا ہے اور اگر ڈیوائٹ کرنا اپنے ڈیوائٹ کرنا ہے تو آپ پاس یہ آنسر آجے گا یہی جو پر ہے تو اس طرح آپ میٹر کو کلومیٹر میں کنورٹ کرتے ہیں thousand سے ڈیوائٹ کر دیتے ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے کلومیٹر سے میٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو ملٹیپلائے کروانا ہے thousand سے میٹر سے کلومیٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو 100000 سے ڈیوائٹ کروانا ہے ٹھیک ہے اب کلومیٹر ہمارے پاس کیا ہوتتا ہے بڑے کلومیٹر بڑا یونٹ ہے عو carne بڑے سے ہم لوگ چھوٹے یونٹ میں جا رہے ہیں کلومیٹر سے میٹر بڑے یونٹ سے چھوٹے میں جا رہے تھے تو ملٹیپلائے کروانا ہوتا ہے ہمارے پاس یہی رول ہوتا ہے سانٹی میٹر از کنورٹ کر رہی ہے یہی میٹر سانٹی مسٹسا رہے ہوتا ہے کہ بڑے یونٹ سے ہم چھوٹے میں جا رہے ہیں تو ہم ملٹیپلائے کرواتے ہیں چھوٹے سے بڑے میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم ہمیشہ ڈیوائٹ کرواتے ہیں پھر وہ ڈیفرنس آ جاتا ہے کہ ہنڈرڈ آ جا رہا ہے سینٹی میٹر سے میٹر میں کنورٹ کرنا تو ہنڈرڈ ہوتا ہے ملی میٹر ٹو میٹر وغیرہ وہ ٹین ہوتا ہے تو وہ بس آپ نے جو ہے یاد رکھ لینا ہے لیکن رول یہی ہوتا ہے کہ بڑے یونٹ سے چھوٹے یونٹ میں جا رہے ہیں تو ملٹیپلائے کروائیں گے چھوٹے سے بڑے یونٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں تو ہم ڈیوائٹ کریں گے ٹھیک ہے خوبصو آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو ویڈیو چلے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو ٹیک کیر